بندرگاہوں کی استعداد سے مکمل فائدہ اٹھایا جائے بندرگاہوں میں جدید نظام سے اربو ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ رسٹ کا دورہ اجلاس کس حدارت کی وزیراعظم کو بندرگاہوں نیشنل شپنگ کارپریشن پر بریفنگ شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان جگرافیا اعتبار سے خطے میں قلیدی اہمیت کا حامل ہے وست ایشیای ریاستوں نے پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں بندرگاہوں کی ترقی سے ویلیو ایڈیشن کی سنسے برامدات میں اضافہ کریں گے سامان کی ترسیل بہتر بنانے کے لیے ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے کے پی ٹی پر جدید مشینری سے کلیرنس کا وقت کم ہوگا بندرگاہوں پر سکیننگ کی جدید مشینری کی جل تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت اجلاس میں وفاقی وزراء گورنرسین وزیراعظم بھی شریک ہوئے پاور جسیبیشن کمپنیوں نے ظلم کی انتہا کر دی آور بلنگ پر سوا تین لاکھ سے زائد سارفین پروٹیکٹیڈ کٹیگری سے نکل گئے ذمہ دار آٹومیٹیڈ سسٹم پرو ریٹا کو قرار دے دیا ایکسپریس نیوز نے دستاویزات حاصل کر لیں دستاویزات کے مطابق وزارت تبانائی کے حکم پر ڈسکوز نے پرو ریٹا بلنگ سسٹم شروع کیا بلنگ سائیکل کے تیس تین پورے کرنے کے لیے اضافی یونٹس چارج کیے تین لاکھ چھبیس ہزار تین سو پچاس پروٹیکٹیڈ سارفین کو دگنے بل ادا کرنے پڑے لیسکو کے انچاس ہزار سات سو تری پنس سارف پروٹیکٹیڈ کٹیگری سے باہر گیپکو کے تریسٹھ ہزار میپکو کے باسٹھ ہزار سارف متاثر فیسکو کے ستائیس ہزار ہیسکو کے چھبیس ہزار سارف پروٹیکٹیڈ کٹیگری سے نکلے تیسکو اور سیپکو کے گیارہ گیارہ ہزار سارفین متاثر ہوئے ذرائق مطابق پرو ریٹا سسٹم پاور اینڈ پلننگ مانیٹرنگ کمپنی کے کنسلٹرنس نے نافذ کیا پروٹیکٹیڈ سارفین پر آور بلنگ کے شکایات پر وزیر داخلہ کا سخت نوٹس آور بلنگ کرنے والے افسروں عملے کے خلاف قانونی کاربائی کا حکم ایف آئیے کے تمام ڈائریکٹرز کو احقامات جاری کر دیئے محسن نکمی نے کہا جان بوجھ کر نون پروٹیکٹیڈ کٹیگری میں شامل کرنا مجرمانہ فیل ہے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے ساتھ نائنصافی کا آزالہ کیا جائے ایف آئیے حقائق کے روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے مدلیسکو کا شکایات تسلیم کرنے سے ان کا ترجمان لیسکو نے کہا آور بلنگ نہیں کی گئی پروٹیکٹیڈ سسٹم کے ذریعے ایوریج بل بھیجوائے گئے مدلیسکو کا پہلا مقدمہ اہلکار کی مدیت میں نامعلوم کار سوار مزیمان کے خلاف درد نئے بجٹ کے اثرات عوام کے لیے نئی مشکلات پیک دودھ کے بعد چکن کی قیمت میں بڑا اضافہ ایک روز میں قیمت 37 روپے بڑھ گئی چکن کی فی کلو قیمت 421 روپے تک جا پہنچی پولچری ڈیلرز نے ملبا ٹیکسس پر ڈال دیا کہا آئندہ چند روز میں نرخ کئی گناہ بڑھ جائیں گے ادھر اتوار بازاروں میں مہنگائی کا طوفان پیاس 120، آلو 100 روپے فروخت ہونے لگا ٹیماتر کی ڈبل سینچوری مکمل لیمو 300 تک جا پہنچا بھل کھانا عام آدمی کے لیے ممکن نہ رہا آلو بخارہ اور خوبانی 2500، آڑو 300 روپے فی کلو بکنے لگے باریشوں نے بھی اور سین کا گرمی نے جو نا سارا پسل خراب کرتے ہیں منڈیا سبزیوں بہت مہنگی ہیں اپنی مردی سے بیٹھ رہے ہیں وہ یہ لگا تھا اپنی مردی سے بیٹھ جانا ہے جو مردی ریٹ بارٹا ہونا نہیں پوچھ رہا اپنی مردی سے بیٹھ رہے ہیں مارٹر دھائی سو روپے کلو ہے سو روپے کلو لیا تھا پسلے اپتے اللہ رحم کرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جینا مشکل ہے اب جب تک کمیشنر لپک کمیشنر اور یہ سب ایکشن میں نہیں آئے گا اور صحیح آدمی نہیں آئے گا یہ چوروں کو بیٹھائے گا جنوبی پنچاب میں موسنا دھار بارش ملتان میں وقفے وقفے سے بارش نے پارا گر گیا بھکر رہیمیار خان لودھرہ میں بادل برسے پاک پتن گردنواہ میں جل تھا لیک گلی محلوں میں پانی جمع کسانوں نے سب کا سانس لیا مری میں موسطہر بارش بادل پہاڑوں پر اتر آئے ملکہ کوئسار کا موسم جنوری جیسا دکھائی دینے لگا سیاہوں کے کافلے امڑائے تفریحی مقامات پر ملے لگائے مری گلیات کشمیر اور گلکت پلکستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ لاہور سیالکورٹ گجاوالہ فیصل آباب میں اربرن فلیڈنگ کا خطرہ وہ تو وزیرالہ پنجاب نے انتظامیہ کو آلیٹ کر دیا حفاظتی اور ضروری انتظام اقدامات کی ہدایت مریم نواز نے کہا کسی سڑک پر بارش کا پانی زیادہ دیر تک جمعان نہیں ہونا چاہیے آرکان سمنی کو ریلیف کے کاموں کی نگرانی کرنے کی ہدایت بہیرہ عرب سے مونسون ہواوں کا سلسلہ سندھ میں داخل ہو گیا میرپور شہر اور گردو نواح میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی آج اور کل گھوٹکی سکھر خیرپور کشمور شکارپور میں بادل برسیں گے آج رات کراچی میں ہلکی بارش کا امکان پیر اور منگل کو کراچی میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ادھر پشاور میں بادلوں کی بھرپور ایننگ گرمی کا زور ٹوٹ گیا مردان کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم دل فریب بولورجستان کے چند مقامات پر موصلہ دھار بارش کا امکان یوب، بارکان، لورالائی، آوران میں تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسیں گے کوہلو، موسا خیل، خوزدار اور لسبیلہ میں بھی تفانی بارش ہو سکتی ہے اسلامباد اور میاں والی پولیس کا اپوزیشن لیڈر امر ایوب کے گھر چھاپا امر ایوب گھر پر نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے امر ایوب انصداد دہشتگردی کے مقدمے میں مطلوب ہیں سرگھوڈا کے انصداد دہشتگردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر کے وارن جاری کر رکھے تھے امر ایوب کا کہنا ہے وفاقی اور سبائی حکومت اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں ہم اپنی قانونی جدوجہت جاری رکھیں گے اسلام آباد میں جنسے کے اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کی دھمکی مشیر اطلاع کے پی بریسٹر سیف کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختو خان جلد اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے مارچ کی قیادت جگہ اور وقت کا تعیون علی امین گنڈا پر خود کریں گے جلسے کے اعلان نے جالی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا مارچ اور جلسوں سے جالی حکومت کا خاتمہ یقینی ہوگا پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے لیے بیتاب ہوں گیری کرسٹن سے مل کر قومی ٹیم کو بہترین ٹیم بنائیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کی پاکستان پہنچنے کے بعد نیوز کانفرنس کہتے ہیں گزشتہ ہوم سیزن میں شکست کے باوجود پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی تھی چیئرمن پی سی بی کی ہدایت پر فٹنس ٹیسٹ شروع ٹوائلز میں کھلاڑیوں کی فٹنس جانچنے کے لیے چار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں علاقائی سطح پر مزید ٹیسٹ متعارف کروائے جائیں گے ٹوائلز پاس کرنے والے کھلاڑی کیب میں شرکت کر سکیں گے پنتالیس روز کے دوران ملک بھر میں ایک سو ایک کیمپ لگائے جائیں گے موسی نکمی نے کہا فٹنس اولی ترجیح ہے ہر سطح پر ٹوائلز ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی صحت اور تعلیم میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ہدایت دونوں شعبہ میں ریجنل سطح پر ایڈیشنل ڈائریکٹرز جینرلز تائینات کرنے کا فیصلہ علی امین خان گنڈاپور کی زیر اصدارت اجلاس کہا اساتزہ اور پیرہ میڈیکل سٹاف کو دوبارہ ڈومیسائل والے علاقوں میں تائینات کیا جائے گا سرکاری اسپتالوں میں غیر مستمل طیبی آلات کا مکمل ڈیٹا ایک ہفتے میں اکٹھا کیا جائے گا پنجاب حکومت کا تعلیمی اصلاحات کے ماہر مائیکل بارپر کے ساتھ مل کر کام پر اتفاق سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ زیب سے مائیکل بارپر کی سبراہی میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے صبح میں تعلیم یقینی بنانے کے لیے میگا پروجیکٹ کا آقاس کر دیا دس یونیورسٹیز کے طلبہ کو انٹرنیشنل سکولرشپ پر پڑھائیں گے حکمرانوں نے غریب کا جینا حرام کر دیا جماعت اسلامی عوام کو ان کا حق دلائے گی حافظ نئیم اور احمان کا کہنا ہے باقی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حقوق لینے میں لگی ہیں کسی کا ایجنڈا عوام نہیں ہے جماعت اسلامی کا دھرنا عوام کے لیے ہوگا پاکستان آرمی کا کےچو بیس کیم سے کامیاب ریسکیو میشن پاکستانی کوہ پیما سمینہ بے کو ریسکیو کر لیا سمینہ بے کو گھوڑے پر واپس سکولی لے جایا گیا آج بزریہ سڑک سکردو منتقل کیا جائے گا لالک جان کا پچھسوہ یوم شہادت یاسین غزر میں مزار پر تقریب کا احتمام کارگل جنگ میں بہادری کی لازوال داستان رقن کی دشمن پر ایسی ضرب لگائی جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا لازوال شجاعت پر نشانے حیدر سے نوازہ کیا ورلڈ چیمپینشپ و لیجنڈز میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی 244 رنز کے تاقوب میں انڈیا چیمپینز کی ٹیم نو وکٹوں پر 175 رنز بنا سکی کامران اکمل نے 77 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی پاکستان ٹیم آج برمنگم میں چوتھے میچ میں مزبان انگلنڈ کا سامنا کرے گی کامی ٹیم نے ایونٹ کے سمی فائنل میں تقریباً جگہ پکی کر لی گرین شرٹس، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور بھارت کو شکست دے چکے ٹیم نے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن سنبھال لی گروپ سٹیج کی ٹاپ فور ٹی میں سمی فائنل کھیلے گی روحیت شرمہ وانڈے اور ٹیس فارمیڈ میں کپتان برقرار بھارتی کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا سیکریٹری بی سی سی آئی جائشہ کہتے ہیں ہمارا اگلا حدف چیمپئنس ٹرافی اور ورلڈ ٹیس چیمپئن ہے روحیت شرمہ کی قیادت میں بھارت دونوں ایونٹس جیتے گی فرانس کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ ووٹنگ جاری قومی اسمبلی کی پانچ سو ایک نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے کم از کم دو سو نواسی سیٹیں جیتنے والی پارٹی کامیاب قرار پائے گی یورو کپ فٹ بول کی سامی فانل لائن اپ مکامل ہو گئی سنسنی خیز کواٹر فانل میں انگلینڈ نے سویٹزلینڈ کو ہرا دیا نیدرنینڈز نے ترکیہ کو دو ایک سے مات دیتی کوپا امریکہ کے کواٹر فانل میں یورا گوائی نے براسیل کو ہرا کر ایونٹس سے باہر کر دیا موسیقی